دل میں اُترنا ذرا سمھل کے پیار جو کرنا تو کرنا ذرا سمھل کے تمہیں نہیں پتا زمانہ آج کل بہت خراب ہوئی ہے دیکھو اب ایسا نہ ہو کہ تمہاری دوست تمہیں بیچ سے نکال کر تمہارے شوہر کے ساتھ اپنا ٹانکہ فٹ کر یہ شیطان ہے شیطان یہ انسان کے روم بے ایک شیطان ہے کو اس سے کم بچ کے رہنا ماں یاد رکھیں آئی لیٹس گئی یہ ہمیں ہی تو سمجھ نہیں آرہا یہ ہو کہہ رہا ہے آمین جب سے شادی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ برا ہی ہوا جا رہا ہے اس پر اب یہ نازیہ کا چکر تم سے مانور نے کوئی بات کیا نہیں اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کیا اور ایسی بھی جس چیز میں وہ خود انوالو ہوتی وہ مجھ سے شیئر نہیں کرتی کیا مطلب مطلب یہ کہ مانور کی دل میں ابھی بھی آشر ہے اور یہ نازیہ ان دونوں کا نیا جاما تم کہنا کیا چاہتی ہو ساف ساف کا ہونا مطلب یہ ہے امار وہی جو تم سمجھنا نیل چاہتے ہیں یہ دیکھو آشر کا انٹروی اور اپنے بعد یہ اپنے ہیں پراک اب یہ مہینک کی انٹرویو دے گا ایک آپ بنا کر نے ذکا یہ بہت بڑی توک ہوگا ہے ہاں اومر یہ صرف انٹرویو نہیں ہے یہ مہنور کی محبت کا سچ ہے اسی لیے زرا سنبھل گئے مہنور صرف میری پیوی ہے اور بس اور تم یہ پہلیاں کیوں بجھوار رہی ہو سیدھا سیدھا بتاؤ نا تو سنو مہنور آشر کی طرف پھر سے اٹریک ہو دی ہے اور یہ جو نازیا ہے جو بھی نام ہے اس کا اسے آشر نہیں بھیج ہے مہنور کو تم سے ٹھیننے کیلئے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ایسی محبت کا کیا فارم ٹھیک ہے لیے اومر تمہیں محنور کے علاوہ اپنے آن سپاس کوئی نظر نہیں آتا کیا تمہیں کسی کوئی نظر نہیں آتا کسی کی محبت سلامہ سلامہ تم تمہیں بہت اچھی اور آئیڈیل لڑکی اومر میرے آئیڈیل تم کاش تم مہنور سے پہلے مجھے مل جاتے سمامہ تم نے وہ سب کچھ جو میں مہنور مل جاتے ہیں لیکن کسمت تم میرے ساتھ پاپا میں آپ کو کیا بتا اس نے تو مجھے کھما کر یہ رکھ دیا اللہ جات زندگی میں کیسے کیسے لوگ ٹکرا جاتے ہیں بسے بیٹا تمہیں کیا لگتا کیا وہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی تھی اف کورس ناٹ پاپا وہ لڑکی کوئی بہت بڑی بلیک میلر تھی جیسے کسی نے اسے پیسے دے کر اومر کے پیچھے لگا دیا اچھے کیسی باتیں کرے ہیں آپ وہ دھوکے باز بھلا کیسے سچا ہو سکتے ہیں اور ہم اومر کے پوری فیملی کو اچھے سے جانتے ہیں تم ٹھیک کر رہی ہو رافی لیکن اب کیا کروں میں بیٹی کا باپ ہوئی نہ تو بہن میں کچھ الٹا سیدھا آئی جاتا ہے ہاں الٹا سیدھا سوچ کر بیٹی کا دماغ بھی خراب کیجئے شکر نہیں کرتے اتنے اچھے خاندان میں بیٹی کی شاہد یہ الٹا بیٹے باتیں بنا رہی آپ دیکھیں آپ کی بیٹی کتنی خوش ہے اس کی آنکھوں کی چمک سے اندازہ نہیں ہو رہا آپ کو جی باپا میں واقعی بہت خوش ہوں اور اومر نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ نیکسٹ وی کو امریکن امبیسی جا کے ہمارا ویزے کے لیے بھی اپلائے کریں گے ارے یہ تو آشیر ہے یہ ٹی بی بھی آ گیا تو بھی ایرے ہونسٹ شروعات ایسی ہوئی کہ میں ایک میکینک ہوں آم ای آووز تھوٹ کہ فیزیکلی میں اتنا سٹرونگ ہوں کہ میں گاڑیوں کی مرمت کر سکتا ہوں لیکن منٹلی میں اتنا کریئیٹیو ہوں کہ میں کچھ آنلائن ایپ بھی کر سکتا ہوں آرے تو اس نے کونسی بڑی باری باری آج کل تو یہ ٹی وی چینل والے کسی کو بھی پگڑ کے اپنی سکرین پر لیا دیا ہے محمودی سی اپلیکیشن بنا کے تمہارا بھانجائے سمجھ رہا کہ کوئی بہت بڑا تیر مارلی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ پاپا اور اب شاید یہ ہماری برابری کے خواب ہی دیکھنے لگتا ہے ہمارے ملک میں ہم کے پیچھ رہے ہیں ہمارے کلائنس کے لئے ہمارے کسٹومر کے لئے جب آپ ہمارے ویب سیٹ پیج ویلیٹ کرنے کے لئے بسارہ پروسس ہے ایسے عاشر بھائی آپ کتنے ہم لگ رہے ہیں ماشااللہ سے میرا بیٹا ہے ہی ہی رو ماشااللہ کتنا پیارا لگا تم دیکھنا اللہ تعالیٰ تو بہت کامیابیات دے گا انشاءاللہ ایسے عاشر بے ہیں ماشااللہ خلال رہ ہیں ہمارے ک Ledger بہت کامیابیات پیجنے خلال رہا ہے ایسے عاشر بھی ہمارے کتنے ملک ہے جمعے دمائی خرد صرف اب یہاں ہے تو میں دس منٹ بھی نہیں ہو رہے ابھی سے کہاں جا رہی ہے ابھی تو دہر ساری باتیں کرنی ہے تم سے امار ایک پرابلم ہوگی اس لیے جانا ہے ورنہ میرا کوئی موٹ نہیں ہے واپس جانا گا اوکے اوکے میں دراب کر دیتا ہو تو بیسے دنیا کی کوئی سب سے دربوگ لڑکی ہو تو درائیونگ سیکھ لنا یار کون سا مشکل کام درائیونگ سیکھ لگی تو اس مصیبت سے جان چھو جائے گی you'll be free جہاں دل کرے گا مجھے درائیونگ سیکھ لگی تو میں جان چھو گی آرے نہیں نہیں تم رہنے دو تمہیں تکلیف ہوگی میں خود چلی جاؤں گی ہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو میں دراب کر دوں گا اور اسی بانے تمہاری ماما سے بھی مل لوگا آرے نہیں عمر رہنے دو میں چلی جاؤں گی کہہ رہی ہوں نا میں دیکھو سا ماما اپسیٹ لگ رہی ہو میں دراب کر دوں گا گاڑی میں بیٹھو گاڑی میں بیٹھو پلیز بیٹھو اچھا خمون بیٹھو ہوا گاڑی نہیں ہوا بیٹھو ہوا دی گاڑی نہیں جائی فضا اس کی گاری کو کیا ہوگی ایسے اچھا ہی ہوئے کہ خراب ہوگی کیا ہوا ہے عمر بادہ نہیں ڈا سٹارڈی نہیں ڈا سب کچھ تو ٹھیک لگ رہا ہے میں ترک نہیں سکتی اچھلی ماما کی طبیق بہت خراب ہوگی یہ پاپا باہر پر فون کر رہے مجھے تمہارے ڈیادڈ دبای سے کب باپس آیا ہے تم نے مجھے باتائی نہیں وہ میں باہر میں بتاؤں گی تمہیں ابھی مجھے جانا ہے گھر پر جاؤ گی کسے آری آٹو مل جایا گی یہی سے مجھے میں چلی جاؤں گے تم فکر نہیں کرو ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی بھائی ہلو ہلو ہاں مہی ہاں یار گاڑی خراب ہو گئی کیا اچھا آتا ہوں اوکے ہاں ٹھیک ہے میں کر لوگا مہاں اوکے عجیب ہوں سیوہ کیا ایک تو یہ نازوک مزاد بیگم مل رہے ہیں ہاں اممہ کیا مصیبت ہو گئی ہے کیا کر دیا اپنے پیر کے ساتھ میرے سر پہ کم ٹینشن ہے جو تمہیں کوڑ لے کے بیٹھ گئی ہو ہاں ہمیں کہاں لے لے کے گھوموں گی تمہیں یار میں نے کوئی شوق سے ٹانگ نہیں توڑی اپنی نگوڑ مارے فرش دو رہی تھی ٹانگ پھزل گئی بڑی درد ہے ہمیں پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا دے گی کون سبھالے گا مجھے اللہ باگ اپنے بات بلا لے اممہ اب زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی زندہ ہوں نا سنبھال لوں گی چلو اٹھو رکشہ کروں تو ہسپٹل چلتے ہیں چلو 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 آرام سے آری آی اللہ آرام سے آرام سے آجو آجو ٹھیک ہو جائے گئے آرام سے آئے سے آجو 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 ایک بوڑی سی عورت کے ساتھ اس میں بڑی بات کیا بڑی بات ہے اومیر مطلب اب تک سماما نے جتنا کچھ بھی مجھے خود کے بارے میں بتایا اور پھر وہ رکشہ اور بوڑی عورت کے ساتھ کچھ میچ نہیں کرتی ہے بات تم اپنی چان اتنی علکان کیوں کر رہا ہے کون نکالو سے پول کرو ایچیلی آپ کی طرف ایک سکتا اومیر اس کا تو نمبر ہی آف ہے اومیر اس کا پول کرتے ہیں اومیر اس پیل جا رہے ہیں چیکپ کروانے کے پاتھ اس کے گھر چلے جائیں گے لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کانا رہتی ہے ورہ تمہاری اتنی کلوز پرینڈ ہے اور تمہاری اس کے گھر کہ نہیں بڑتی ہے ایکچیلی اومیر ہم روزانہ یونیورسٹی میں ملتے ہیں اس کے علاوہ جب اس کو کچھ بات کرنی ہوتی ہے ملنا ہوتے وہ میرے گھر آ جاتی ہے نہ اس نے مجھے کبھی پھر اپنے گھر انوائٹ کیا اور نہ میں نے کبھی کوئی سوال پوچھا this is very strange اور یہ تمہاری فرینڈ تو بات میسٹیریس نیکل کیا کر سکتا ہے لیکن اس دفانہ میں اس سے ضرور سوال پوچھوں گے اس کے گھر بھی جاؤں گی اور لڑوں گی بھی اس سے اس بات ٹھیک ہے پھرشان مت ہو ہم میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں با اس کی شاہ موسیقی ایرے آپ نے اپنا بلیٹس کروا لیا ویسے تو آپ ماشا اللہ ٹھیک لگ رہیں گے بلیٹس کی رپورٹوں آپ کو آج کے آج مل جائیں گے جی جی میں نے بلیٹس کروا لیا میں رپورٹس کل پر کروا لگی موسیقی 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 ڈانکیو چھوٹ کیوں بولن دس کروالے نا پھر خر جا کر کاؤ گی مجھے چکر آرہے ہیں میرے بیٹ میں دھرد ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے امار ابھی مجھے کچھ نہیں کروان ہے آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ستراؤں سماما کی وجہ سے بہت تینشن ہے مجھے اس کی سماما کی کی کل چھوڑو یار اپنی فکر ابھی چلیں ہم دہر ہو رہی ہے ایک منٹ پر لازت چل اممہ اب تو آرام کر زیادہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے تیری ہائے ہائے سنکے تو میں اتنا ڈر گئی تھی مجھے لگا سچ میں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اگر سچ مجھ ٹانگ ٹوٹ جاتی نا تو ایک اور مصیبت کھڑی ہو جانی تھی تیرے باپ کے لیے بھی نا میں پریشانی تھی اس لیے تجھے میرے متھے مار کے چلا گیا بھگوڑا کہیں کا اممہ خدا کا واسطہ ہے اب یہ اببہ نامہ شروع مت کر دینا ویسے ہی نا تمہارے ساتھ میں ہوسپٹل میں بہت خواہ رو چکا ارے میں تو بھولی گئی مجھے ٹیوشن پڑھانے جانا تھا ہوسپٹل سے نکلتے ہی مسل شفیقی کال آگئی تھی ارے شام کو جانا ہے ابھی تو بھی تھوڑا آرام کر لے ارے مانور اور عمر کی مس کال ہے اور دونوں کی ایک ہی جیسے میسیجز ہیں ان سے تو ملنا ہی پڑے گا اب عمر سے مل لینا اگر مانور سے مت مل بھلکہ میں تو کہتی ہوں مانور سے دوستی ختم کر دے اممہ تو پاگل تو نہیں ہے اگر میں نے مانور سے دوستی ختم کر دی تو عمر کے قریب رہنے کا کوئی جواز نہیں بنے گا نہیں میں تیری طرح بے وکوف نہیں ہوں ذرا سنبھل کے اور مجھے سبق مت پڑھا ویسے اممہ تمہاری ٹانگ میں تکلیف ہے لیکن زبان کی دھار ابھی بھی ویسے کی ویسی ہے ٹانگ میں چوٹ لگیے زبان میں نہیں اچھا اب تم آرام کرو میں نکلوں گی تھوڑی دیل میں ان کے پاس اے پانی تو پھلا جا تھوڑا سا دے رہی کون سے گناہ اللہ تعالی اسلام علیکم مانور عمر کی رپورٹ ہو گیا ہلو ہی اسلام علیکم شک تو مجھے کل سے ہی تھا بس کن فرم کرنا چاہی تھی اس لی آپ کو ٹیسٹ کیلئے کہا تھا میں آپ کی باعت کچھ سمجھی نہیں مبارک ہو آپ باعت بننے والے ہیں آپ کی وائف پیگنن ہے what عمر عمر کیا بات ہے جب سے ڈاکٹر نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ باپ بننے والے ہیں آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی ایک مسکراہت تک نہیں آئی آپ کے چہرے پہ نہیں نہیں آئی ایسا تو کچھ بھی نہیں میں خوش تم سے کس نے کہا کہ میں خوش نہیں تو پھر آپ اتنے چپ چپ کیوں ہیں گوھر آنٹی کو بھی فون کر کے آپ نے ابھی تو کچھ نہیں بتایا اس لیے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم تمہارا ویزا اسٹیم پور چکا ہے تم اس کنڈیشن میں ٹریول کیسے کریں میں دوکر نے تمہیں بیڈریس کا وہ تو بات کی بات ہے نوم ہم امریکہ جو ہیں بات پہ بھی جا سکتے ہیں ڈیلے کر سکتے ہیں ماں مجھے ڈیو ایس جانا ہے مجھے ڈیاد کا بزنس جوائن کرنا اور سیکنڈلی ماما میرے پیچھے پڑی ہے کہ تو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے ہیں آپ گوھر آنٹی کو ڈیاد کے پاس بھیج دیں ہم دونوں بات میں چلے جائیں گے ڈیاد کے پاس بھیج دیں تم کیا بات کرے ماما کو اگر میں بتاؤں گا کہ وہ دادی بننے والی تو وہ یہاں رکھنا نہیں چاہیں گے وہ وہاں تھوڑی چلے جائیں گے ماما تو پھر میں کیا کروں مہی 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 یہ سارے معاملات تو یو ایس جا کر بھی ہو سکتے ہیں کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمر تو اولاد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے لوگ ترستے اس نعمت کے لیے اور آپ اپنی پہلی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے اس کا گلہ گھوٹ دینا چاہتے ہیں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں میں ایسا ہرگز نہیں کچھ ہونے دوں گی مہی دیکھو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں میں تو تمہارے لیے ہی کہہ رہا ہوں دیکھو اکر میں چلا گیا اور تم یہاں روکی رہ گا تو تم جانتی تو ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اور رہی بات بچے کی میرا بچہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو مہاں مہاں یہ عمر نے کس مشکل میں ہمیں ڈال دی ہے اب کیا ہوگا اب کچھ ہونے کا ہم انتظار نہیں کر سکتے موم اسے ختم کرنا پڑے گا موم آپ مہنور کو لے کر کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہوگا اور جلد از جلد اس مسیوت سے ہم سب کی جانتے ہیں مامو راضی ہو جائے گی اس چیز کے لئے موم موم ہم مہنور کو اس بار میں کچھ نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے میں فیزہ سے بات کرتی اس شہر میں تمہیں کسی کو جانتی نہیں میں فیزہ سے کہتی ہوں اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائے آپ فیزہ سے خود جا کر بات کریں بلکہ اسی وقت یہ کام ہمیں بہت ہوشیاری سے کرنا پڑے گا موم مہنور کو سارا سابش حق نہیں ہونا جائے ٹھیک ہے تم پھر اشک نہیں ہیں میں فیزہ سے بات کرتی ہوں کہ اس مصیبت سے ہماری جانتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے